ہر تین میں سے ایک سانسد کسان ہو وہاں کسانوں کے سب سے بڑے نیتا چودری چرن سنگھ کے پشتینی گاؤں اور ان کے پشتینی گھر کا آج کیا حال ہے چودری چرن سنگھ کا جن ڈلی کے پاس ہاپڑ کے نورپور گاؤں میں ہوا تھا لیکن آج اسی گاؤں کے لوگ چودری چرن سنگھ کے پتر اور راشتریہ لوگدل کے عدیقش چودری عجیت سنگھ سے ناراض ہیں آج ہم نے چودری چرن سنگھ کی اسی جن ڈلی سے ایک گراؤنڈ رپورٹ تیار کی ہے جسے دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے کہ جس دیش میں بھارت کے پہلے کسان پردھان منطری کو سمبان نہیں ملا اس دیش میں کسانوں کے نام پر راجیتی کرنے والے نیتا بھلا کسانوں کی سمسیہ کو کیسے حل کر پائیں گے یہ تصویریں نورپور گاؤں کی ہیں یہ اتر پردیش کے ہاپور زیلے کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے گاؤں تک جانیوالی سڑکیں آج بھی کچھی ہیں یہاں نہ تو بچوں کے پڑھنے کے لیے کوئی سکول ہے اور نہ ہی دوسری ضروری سوڑھدھائیں ہیں یہ وہ گاؤں ہے جسے راجنیت نے بھولا دیا جسے نیتاؤں نے بھی موں پھیت لیا یہ گاؤں بھارت کے پانچوے پردھان منطری چودری چرن سنگھ کا ہے آج چودری چرن سنگھ کی جائنتی ہے جن کے نام پر کسان دیوست منایا جاتا ہے زی نیوز آج چودری چرن سنگھ کی جنمستھلی نورپور پہچا ہے جو کی اتر پردیش کے ہاپور زیلے میں ہے اس گاؤں کی اسططی کیا ہے اس گاؤں میں کے لوگ کیا سوچتے ہیں اور اس گاؤں میں کیا کچھ وکاس ہوا ہے کیا ان سے جڑی کچھ یادیں یہاں پر سہیج کر رکھی گئی ہیں آج اسی کا ریالیٹی چیک ہم نورپور گاؤں سے کریں گے نورپور گاؤں کی یہ وہی گلیاں ہیں یہ وہی کھیت ہیں جہاں بھوتپور پردھان منتری چودری چرن سنگھ کا بچپن بیتا وہ اسی گاؤں سے دلی میں پردھان منتری کی کورسی تک پہنچے جب تک وہ زندہ رہے تب تک یہ گاؤں بھی راجنیت کے کندر میرا کئی بڑے نیتاؤں نے اس گاؤں کا دورہ کیا لیکن سمائے کے ساتھ اس گاؤں کو نیتاؤں نے بھولا دیا چودری چرن سنگھ جی کی جنم اس تھلی پر ایک ماتر مورتی ہے جو کی گاؤں والوں نے ہی آپسی چندے سے یہ مورتی بنوائی تھی لگ بھگ ساٹھ ہزار روپے گاؤں والوں نے اکٹھے کیے تھے اور اس کے بعد چودری چرن سنگھ جی کی یاد میں مورتی گاؤں میں بنوائی گئی تھی اس میں کسی بھی راجنیتیق دل کا کسی بھی نیتا کا کسی بھی منتری کا یا کسی سرکار کا کوئی یوگدان نہیں تھا نورپور گاؤں میں جس جگہ چودری چرن سنگھ کا جنم ہوا تھا وہاں آج مویشیوں کو باندھا جاتا ہے انہیں چارہ کھلایا جاتا ہے یہاں جو کمرے بنے ہیں ان کی دیواریں اور چھتیں جر جر سی معلوم پڑتی ہیں اس جگہ کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا بھی مشکل ہے کہ یہ کسان چیتنا کے مہنائک چودری چرن سنگھ کی جنم ستھلی ہے چودری چرن سنگھ کا جنم اسی جگہ پر ہوا تھا لیکن آج یہاں کی تصویر دیکھ کر آپ کو بھی شرم آ جائے گی اور ان لوگوں کو بھی شرم آنی چاہیے جو لوگ ان کے نام پر راجنیتی کرتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر جگہ جگہ آپ کو کہیں جوتے چپل دکھائی پڑیں گے بھوسا رکھا ہوا دکھائی پڑے گا اس کے ساتھی ساتھ کودا کبار یہاں پر بھرا پڑا ہوا ہے جگہ جگہ پر اس جگہ پر یہ ان کا مول جنم ستھان ہے چودری چرن سنگھ کا نورپور منڈیا گاؤں ہاپور زلے میں یہاں پر دیکھیں یہ پوری طرح سے ہم کو جو دیکھ کر لگ رہا ہے جس طرح سے یہاں پر یہ سب بنایا گیا ہے یہ پشنوں کو ماندنے کا ستھان بنا دیا گیا ہے ورش دو ہزار میں یوپی کے پورو مکہ منتری راجنات سنگھ نے چودری چرن سنگھ کی یاد میں گاؤں میں ایک لائبریری بنوائی تھی تب عجید سنگھ کی پارٹی آریل ڈی بھی سرکار میں سہیوگی کی بھومی کا میں تھی لیکن سمائے کے ساتھ جیسے اس گاؤں کا اتحاس دھندھلا پڑنے لگا ٹھیک اسی طرح یہ لائبریری بھی اپنا وجود کھو چکی ہے لائبریری میں جو کچھ کتابیں رکھی بھی ہیں ان پر دھول کی پرد جب چکی ہے اندر نہ تو بیٹھنے کے لیے کرسیاں ہیں اور نہ ہی ٹیبل رکھے ہیں پانکھیں گائب ہیں اور بجلی کے بورڈ بھی اکھڑے ہوئے ہیں پستکالے ہیں لیکن پستک نہیں ہے اس کی دیگریک کا کوئی انجام بھی نہیں ہے آپ دیکھئے کہ کیا اس لائبریری میں اس پستکالے میں گاؤں کے لوگ یا آس پاس کے لوگ کو سمجھ سکتے ہیں کسانوں کے لیے انہوں نے جو کیا کیا اس لائبریری کے مادھیم سے سمجھا جا سکتا ہے جواب ہوگا نہیں اس لائبریری کی طرح ورش دو ہزار چھے میں اس گاؤں میں ایک گیسٹ ہاؤس بھی بند کر تیار ہوا تھا مقصد یہ تھا کہ جب لوگ اس گاؤں میں بھوتپورو پردھان منتری چودھری چرن سنگھ کو قریب سے جاننے کے لیے آئیں گے تو انہیں اسی گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرائے جائے گا لیکن جس طرح نیتاؤں نے اس گاؤں کو بھولایا اس کی ویتہ آج اس گیسٹ ہاؤس پر لٹکا یہ تالہ بیان کرتا ہے جس پر اب جنگ لگ چکا ہے اس گیسٹ ہاؤس کی طرف کسی کا دھیان نہیں گیا تالوں پر جنگ لگ چکی ہے دروازے بند ہیں دروازے ٹوٹ چکے ہیں دیواروں پر جالے آپ کو دکھائی پڑیں گے اس کے علاوہ یہاں سے پنکھے لائٹ سب کچھ گائب ہو چکے ہیں چوری ہو چکا ہے شاوچالیوں کے استثیتی بہت ہی خراب ہے بہت زیادہ بطر ہے نورپور گاؤں کے لوگوں کی لمبے سمیے سے یہ مانگ رہی ہے کہ وہاں ایک انٹر کالیج ہو راجنات سنگھ جب اتر پردیش کے مکھے منتری تھے تب اس مانگ کو پورا بھی کیا گیا زمین کے چاروں طرف دیواریں بھی کھڑی ہوئی لیکن بعد میں پرستثیاں بدلتے ہی ایل ڈی والے آر ایل ڈی والے اور یعنی کی سپورٹ سے فرکار چل رہی تھی بی جے پی کی جب اسکول ملا تھا تو اگر وہ چاہتے تو جب ہی بن جاتا لیکن وہ لیٹ ہوتا چلا گیا کوٹ میں چلے گئے اور جو ہے وہ نہ ہاں بن پایا نہ ہاں بن پایا اور انہوں نے کسی نے پیاروی کی نہیں ہمارے جو نیتا ہیں بڑے انہوں نے پیاروی کی نہیں چودری چرنہ سنگھ کے بیٹے اجید سنگھ راستری لوگ دل کے ادھاکش ہیں ان کے پوتے جہنت چودری پارٹی کے اوپا ادھاکش ہیں لیکن لوگوں کی شکایت ہے کہ بھارت کے پانچوے پردھان منتری چودری چرنہ سنگھ کو ویسا سممان کسی نے نہیں دیا جس کے وہ حق دار تھے آج سمیں کے ساتھ ان کی ویراسات بھی بدل رہی ہے اب ان کے پریوار سے جڑے کچھ لوگ بی جے پی کے سدس ہیں اور ان کے گھروں کی دیواروں پر چودری چرنہ سنگھ کے ساتھ پردھان منتری نریندر موڈی کی بھی تصویر لگ چکی ہے موڈی کی تصویر لگانے کے پیچھے کیا کاران ہے چودری چرنہ سنگھ کے چودری صاحب کی موڈتی تو کسی پارٹی یا اس سے نہیں ہے اس کو ماننے ہمارے پردھان منتری موڈی جی بھی مانتے ہیں چودری صاحب کی بچار نیتا بھلے ہی چودری چرنہ سنگھ کو بھول گئے لیکن ان کے گاؤں میں جب ہماری ٹیم پہنچی تو ہمیں کئی لوگ ایسے ملے جو انہیں آج بھی یاد کرتے ہیں چودری چرنہ سنگھ گرو سے کہتے تھے کہ وہ کسانوں کے نیتا ہیں آج ہمارے دیش میں کسانوں کے نام پر ہو رہی راجنیت میں بڑی بڑی بات ہیں بڑے بڑے دعوے ہوتا ہے لیکن ایک کسان جو دیش کا پردھان منتری بنا جس کے جنم دیوست کو کسان دیوست کے روپ نہ منائے جاتا ہے ان کے جنم ستھان کی بہت بری حالت ہے اور یہ بہت ہی دربھانگے پورن ہے چودری چرنہ سنگھ کی جنم ستھلی پر آ کر ہم نے دیکھا کہ ان سے جڑی یادیں بلکل بریر ستھی میں ہیں ان سے جڑی جگہوں کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا ان کی جنم ستھلی پر بھوسا رکھا ہوا ہے اور ان سب کے لیے گاؤں والے ان کے پریوار کو اور اسثانیے پرشاسن کو بھی ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں آخرکار مہا پرشوں کی جنم ستھلی کا بشیس خیال کیوں نہیں رکھا جاتا ہے کیمرمنس جیدیب کے ساتھ بشال پانڈے زی میڈیا نورپور ہاپور اتر پردیش چودری چرنہ سنگھ کے پتر عجید سنگھ سے ان کے ہی گاؤں کے لوگ ناراض ہیں اور ان کے پوتے جین چودری پر بھی یہ عاروپ ہے کہ انہوں نے بہت سمیسے اپنے دادا کے گاؤں کا حل چال نہیں پوچھا ہے یعنی چودری چرنہ سنگھ کی ویراسات اب دھیرے دھیرے کمزور ہو رہی ہے اور آج دیش کو چودری چرنہ سنگھ جیسے نیتا کی کمی بہت کھل رہی ہے اسی طرح کسان نیتا مہند سنگھ ٹکیت کے بیٹے راکش ٹکیت خود آج آندولن کا حصہ ہیں مہند سنگھ ٹکیت اور چودری چرنہ سنگھ کی طرح اس دیش نے چودری دیویلال اور چودری چھوٹو رام جیسے نیتاؤں کو بھی جنم دیا لیکن آج دیش میں آپ کو ان کے قد کے بڑے کسان نیتا شاید دھوننے سے بھی نہیں ملیں گے کسان آج اپنی مانگیں منوانے کے لیے آندولن کر رہے ہیں اخباروں اور نیوز چینلز کی مدد سے پوری دنیا اس کی گواہ بن رہی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پرنٹ پترکاریتہ جب اپنے بلکل شروعاتی دور میں تھی اور کیمروں کا عوشکار تک نہیں ہوا تھا تب سے بھارت کے کسان اپنی فصلوں کے اچھت دام پانے کے لیے سنگھرش کر رہے ہیں یعنی یہ سمسیا آج کی نہیں ہے بلکہ سینکڑوں ورش پرانی ہیں بھارت میں کانگریس پارٹی کی ستھاپنا کرنے والے ایلن اوکٹیوین ہیوم یعنی اے او ہیوم نے ورش 1889 میں بھارت کے کسانوں پر ایک ریپورٹ لکھی تھی اس ریپورٹ میں بھی اسی بات کا ذکر تھا کہ بھارت کے کسان پچھلے ستر ورشوں سے اپنی فصلوں کے اچھت دام پانے کے لیے سنگھرش کر رہے ہیں یعنی بھارت کے کسانوں کی سمسیا آج کی نہیں بلکہ دو سو ورشوں سے بھی زیادہ پرانی ہیں پھر بھی سب 28 دن کے آندولن کے ذریعے اس سیکڑوں ورش پرانی سمسیا کو جڑ سے سماپت کرنے کے دعوے کر رہے ہیں ان دو سو ورشوں کے دوران بھارت میں اکتالیس وائس روئے ہوئے چودہ پردان منطری ہوئے اور سترہ سرکارے آئیں لیکن کسان کو اس کی فصل کا صحیح دام کسی نے نہیں دلوایا اس رپورٹ کے ایک حصے میں اے او ہیوم جو لکھتے ہیں اس پر آپ کو غور کرنا چاہیے رپورٹ کا وہ حصہ اس سمیں آپ کے سکرین پر ہے اور اس میں اے او ہیوم نے لکھا ہے کہ پچاس ورش پہلے جب جنگل زیادہ سنکھا میں تھے پشوں کی سنکھا بھی پریابت تھی اور ایدھن کیلئے لکڑی بھی آسانی سے مل جاتی تھی تب خاد پریابت ماطرہ میں اپلبد ہوتی تھی اس کے بعد وہ بھارت میں کرشک اتحاس کی چرچہ کرتے ہیں اور پھر ایک جگہ لکھتے ہیں کہ سرکار اپنی خود کی زمین کو برباد ہونے دے رہی ہے اس سے سرکار کی آرثک دھمنیاں بند ہو رہی ہیں اور سرکار سونے کے انڈے دینے والی ایک بتک کو اپنی آنکھوں کے سامنے دم توڑتے ہوئے دیکھ رہی ہے آپ کو شاید پتا ہوگا کہ اے او ہیوم نے ورش اٹھارہ سو پچاسی میں بھارت میں کانگریس پارٹی کی ستھاپنا کی تھی سوچئے جس وقتی نے بھارت میں کسانوں اور کرشک کو لے کر اپنی ریپورٹ میں اتنی بڑی بڑی باتیں لکھی اس وقتی کی ہی پارٹی نے آگے چل کر دیش کے کسانوں کا کون سا حد پورا کیا دو سو گیارہ ورش پہلے بھی کسانوں کو ان کی فصل کی صحیح قیمت نہیں ملتی تھی اور آج بھی نہیں ملتی اور اب جب سرکار اس پریشانی کو دور کرنا چاہتی ہے اور کسانوں کو یہ چھوٹ دینا چاہتی ہے کہ وہ جسے چاہیں جتنے دام پر چاہیں اپنی فصل بیچ سکتے ہیں تو اس کے راستے میں بادھا ڈالنے کا پریاس ہو رہا ہے بھارت میں کرشک اتحاس قریب نو ہزار ورش پرانا ہے اور بھارت کے جو کسان کبھی دنیا کی جی ڈی پی میں پچیس پرسنٹ کی حصے داری رکھتے تھے وہ سمیں کے ساتھ ساتھ اپنی شکتی کو کھوتے چلے گئے پہلے انگریزوں نے کسانوں کا دوہن کیا اور پھر آزادی کے بعد سرکاروں نے کسانوں کو ان کے حصے کا حق نہیں ملنے دیا کیا آپ جانتے ہیں ورش انیس سو تاریس میں جب بنگال میں بہینکار اکال پڑا تھا تب انگریز بھارت کے حصے کا اناج ویدیشوں میں بھیج رہے تھے اس دوران برٹن کی سرکار نے بھارت کے کسانوں کے دم پر اپنے دیش کے لوگوں کے لیے چار سو کروڑ کلوگرام گہوں اور آٹا ایک سو چالیس کروڑ کلوگرام چینی ایک سو ساٹھ کروڑ کلوگرام میٹ چار لاکھ نو ہزار زندہ جانور بتیس کروڑ کلوگرام مچھلیاں اور قریب تیرہ کروڑ کلوگرام چاول اور بیس کروڑ کلوگرام چائے کی پتی جمع کر کے رکھ لی تھی اپنے لوگوں کے لیے یعنی جب بنگال کے لوگ بھوک سے مر رہے تھے وہاں اکال پڑا تھا تب برٹن کے لوگ چائے کی چسکیاں لے رہے تھے اور بھارت کی غریبی پر چرچا کر رہے تھے جب سیکنڈ ورل وار لڑا جا رہا تھا تب بھی مطر دیشوں کی سیناؤں کا پیٹ بھارت کے کسان ہی بھر رہے تھے اس سمیں انگریزوں نے بھارت کے قریب پندرہ لاکھ مزدوروں اور کسانوں سے دن رات کام لیا برٹش سینکوں کے لیے جو وردیاں تیار کی جاتی تھیں اس کے لیے بڑے پیمانے پر بھارت میں کپاس اگایا جا رہا تھا اور اس دوران جتنا کپاس بھارت میں پیدا ہوا تھا اس کی لمبائی قریب پینتالیس لاکھ کلومیٹر کے آس پاس تھی اب آپ سوچئے اس کے باوجود بھارت کے کسانوں کو انگریزوں نے کیا دیا اور آزادی کے بعد آئی دیش کی سرکاروں نے بھی کسانوں کو کیا دیا